ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو می این ادھر ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائی کوین جو ہے وہ کہاں پہ لسٹ ہوا ہے ہیو بی پہ یا ایکس ٹی سپورٹ کے اوپر لسٹ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پرائس یہاں پہ کتنی آ رہی ہے اور اوریجنل یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں پہ لسٹ ہوا ہے ویڈیو کا اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیوا وہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں اور جن لوگوں نے میرا ویڈس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام کا گروپ نہیں جوائن کیا ہوا ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا لازمی اس کو جوائن کر لیں کیونکہ چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ میں اس میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو گائز یہاں پہ ہم چلیں گے ہیو بی گلوبل پہ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیو بی گلوبل پہ پائی آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم مائن کرتے ہیں اس کا یہاں پہ لوگوں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پائی یو ایس ڈیٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی اگر پرائس کی بات کریں تو وہ آپ کو پرائس اس کی نظر آئے گی تین سو دس ڈالر کچھ دیر پہلے تین سو سات تھی اب یہ ابھی تین سو دس ہوگی اب تین سو گیارہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جو لوگ کہتے تھے تین سو چودہ ڈالر اس کی پرائس ہے تو یہاں پہ وہی سین آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ میں حقیقت ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کا کیا سین ہے ابھی آپ یہ دیکھیں اور لوگ یہاں پہ پتہ ہی کیا کر رہے ہیں لوگ آپ یہاں پہ آکے اپنے پائی کی ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میں منح کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آکے آپ اپنے پائی جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ضائع مت کریں ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہیو بھی اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ایکس ٹی پہ اور ایکس ٹی پہ اگر آ جائیں تو یہاں پہ بھی وہی سین ہے کچھ یہ دیکھیں ایکس ٹی پائی یو ایس ڈی ٹی اور یہاں پہ یہ مینس میں جا رہا ہے اس کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے یہاں پہ انیس ڈالر ان کو مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ انیس ڈالر پائی کی پرائس ہے اب انیس ڈالر کہاں اور ہیو بھی پہ تین سو چودہ تین سو گیارہ ڈالر وہ کہاں تو دوستو ان چیزوں کو دیکھ کے پائی کوٹ ٹیم نے یہاں پہ ایک دن پہلے مطلب انہتیس کو ہی ان لوگوں نے رات کے گیارہ بجے ٹوئٹ کر دیا تھا پائی ہیز ناٹ بین لیسٹڈ اون این ایکسٹین اور پائی نیٹورک ہیز ناٹ بین انوالڈ وید اینی پرپورٹڈ لیسٹنگ مطلب یہاں پہ کلیر کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ پائی نیٹورک جو ہے وہ کہیں پہ بھی لیسٹ نہیں کیا جا رہا جہاں جو لوگ اس کو لیسٹ کر رہے ہیں اس میں پائی نیٹورک انوالڈ نہیں ہے تو جب یہ پائی کوٹ ٹیم اس میں انوالڈ نہیں ہے اس کا سی او پائی نیٹورک کا سی او جو ڈاکٹر نیکلویس ہے چنگ ڈی اوہ فین ہے وہ لوگ اس میں انوالڈ نہیں ہے تو یہ کیسے اس کو لیسٹ کر رہے ہیں ابھی بات تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہیو بھی گلوبل جیسا نیٹورک جب پائی نیٹورک کو یہاں پہ وہ شو کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی انوالڈ نہیں ہے تو وہ یہ کیا سین ہو رہا ہے کہ تین سو چودہ ڈالر اس کی پرائس دکھائی جارہی ہے اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات کیا وہی بات ہی یہاں پہ کی جارہی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پارٹسپیٹنگ کریں گے تو وہ ان اتھارائزڈ پلیٹ فارم ہے لسٹنگ جو بتایا جارہے ہیں جہاں پہ آپ کو پائی کا لوگو نظر آ رہا ہے جب آپ ان کے اوپر جا کے ٹریڈ کریں گے تو آپ کے پائی کی کوئی آپ کو ویلیو نہیں ملے گی وہ لاسٹ ہو جائے گی سو یہاں پہ آپ کا ڈاؤڈ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا یہاں پہ ان لوگوں نے بڑا نوٹس دے دیا ہے کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے بس لوگوں کی مطلب مارکیٹ میں حل چل مچی ہوئی ہے کہ پائی کوئر ٹیم پائی نیٹورک جو ہے لسٹ ہو چکا ہے لسٹ ہو چکا ہے تو آئی تنک یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے ٹریفک کے لیے اپنا پائی کو یہاں پہ شوکی ہے تو اس کی اگر ٹریفک دیکھی جائے تو ملین میں ان لوگوں نے ان کو چیک کیا ہوا ہے تو اس کی ابھی کوئی ایسی ویسی پرائیس نہیں ہے نہ ہی یہ کہیں لسٹ ہوا ہے جو ہی یہ لسٹ ہوگا اس کی پرائیس آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا فی الحال جو ہے یہی اپ ڈیٹ ہے تو ابھی کہیں پہ لسٹ نہیں ہوا تو آپ ویٹ کریں جب لسٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دوں گا شکریہ